موسیقی میرا نام دیپک ہے یہ کہانی آج سے دو سال پہلے شروع ہوئی تھی اس سمئے میں اپنے گھر سے دور ایک بہت بڑی کمپنی میں ایک میننجر کے طور پر نوکری کرتا تھا میری سیلری بہت زیادہ تھی اس لیے بہت سی لڑکیاں مجھ سے سادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی لڑکی ملے جو میرے پیسو سے نہیں بلکہ مجھ سے پیار کرے اس سمئے ایک انجلی نام کی لڑکی میری اسسسٹنٹ کے روپ میں کام کرتی تھی انجلی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی اور بدھیمان بھی تھی میں من ہی من انجلی کو پسند کرنے لگا تھا لیکن یہ بات میں نے کبھی انجلی کو نہیں بتائی تھی انجلی میرے آفیس کے کام میں بہت مدد کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنے کام کی زیادہ چنتہ نہیں ہوتی تھی اور اس لیے میں نے انجلی کو کچھ انعام دینے کا فینسلہ کیا اور پھر ایک دن میں نے انجلی کو اپنے کیبن میں بلایا جب انجلی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا کہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ جاؤ مجھے تم سے کچھ جروری بات کرنی ہے میرے بات سنتے ہی انجلی گھبراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے سر کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دیجئے انجلی کی گھبرات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ سانت ہو جاؤ انجلی تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ تم نے تو اس کمپنی میں بہت اچھا کام کیا ہے جس کی بجے سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے اور اس لیے کمپنی کی طرف سے تمہاری سیلری بڑھا دی گئی ہے میری بات سن کر انجلی کو بہت خوشی ہوئی اور پھر اس نے مجھے تھانکیو بولا تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ تھانکیو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو تمہاری محنت کا ہی نتیجہ ہے میری بات سن کر انجلی کو بہت اچھا لگا اور پھر وہ خوش ہوتے ہوئے اپنا کام کرنے چلی گئی اور پھر اسی طرح سے دھیرے دھیرے ہم دونوں کے بیچ میں دوستی بڑھنے لگی اور پھر ایک دن کی بات ہے اس دن انجلی کا جنم دن تھا اور میں نے کمپنی کا مینیجر اور انجلی کا دوست ہونے کے ناتے انجلی کے لیے ایک سرپرائز پارٹی رکھی تھی سب لوگ ہمیشہ کی طرح صحیح سمیے پر آفیس پہنچ گئے تھے لیکن اس دن انجلی نے پتہ نہیں کیسے آفیس پہنچنے میں دیر کر دی اس کے دیر سے آنے کی وجہ سے میں بہت ناراج تھا اور اس لیے میں نے اسے دروازے پر ہی ڈاٹنا شروع کر دیا میری باتیں سن کر وہ رونے لگی اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اندر پہنچی تو کمپنی میں سجابٹ دیکھ کر اور وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو اس کا انتجار کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت خوص ہوئی پھر سبھی نے اسے بتایا کی کیسے میں نے اس کے لیے اتنے پیار سے سارا انتجام کیا تھا پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد انجلی میرے پاس آئی اور مجھ سے دیر سے آنے کے لیے معافی مانگی اور پھر پارٹی کے لیے مجھے تھینکی اثر کہنے لگی تب ہی میں نے انجلی کو ٹوکا اور اسے کہنے لگا کہ انجلی میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے سر مت بولا کرو مجھے دیپک کہہ کر بلائیا کرو یہ سنکر انجلی نے مجھ سے کہا لیکن سر آپ میرے بوس ہیں تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اپنا دوست نہیں مانتی یہ بات سنکر انجلی نے کہا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے آپ تو میرے سب سے اچھے دوست ہو انجلی کی یہ بات سنکر میں نے اسے کہا تو پھر تم آج کے بعد مجھے کبھی بھی اکیلے میں سر کہکر مت بلانا میری بات سنو کر انجلی نے کہا ٹھیک ہے دیپک انجلی کے مو سے اپنا نام سنو کر میں خوص ہو گیا پھر انجلی نے کہا کہ دیپک میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی لڑکیاں آپ کے پیچھے پڑی رہتی ہیں لیکن آپ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا آپ کے سادھی ہو چکی ہے یا پھر آپ کے کوئی گل فرینڈ ہے یہ بات سن کر میں نے انجلی سے کہا کہ میری ابھی سادھی نہیں ہوئی ہے اور نہیں میری کوئی گل فرینڈ ہے تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا کہ دیپک ایک دوست ہونے کے ناتے کیا میں ایک سوال اور پوچھ سکتی ہوں اگر آپ برا نہ مانو تو یہ بات سن کر میں نے انجلی سے کہا اس میں برا ماننے بالی کیا بات ہے تمہیں جو پوچھنا ہے تم پوچھ سکتی ہو تب ہی انجلی نے مجھ سے پوچھا سرا آپ کی سادھی بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ کے گل فرینڈ بھی نہیں ہے کہیں آپ گے تو نہیں ہیں انجلی کے اس سوال سے میں بہت حیران تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو بڑے پیار سے اس بات کا جواب دیا اور اس سے کہا کہ دیکھو انجلی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گے نہیں ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو بھی لڑکی ملتی ہے وہ بس میرے پیسو کے لالچ میں ہی مجھ سے بات کرتی ہے لیکن مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میرے پیسو سے نہیں بلکہ مجھ سے پیار کرے یہ بات سن کر انجلی نے کہا اگر آپ ایسی لڑکی دھونڈ رہے ہیں جو کی آپ کے پیسو سے نہیں بلکہ آپ سے پیار کرے تو پھر آپ آج سامکو آفیس کے پاس والے پارک میں آ جانا میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی دھونڈ رکھی ہے یہ بات سن کر میں نے انجلی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ لڑکی پیسو کی لالچی نہیں ہے تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا کہ میں اسے اچھے طرح سے جانتی ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ آپ کو بہت دن سے پسند کرتی ہے بیسے تو میں انجلی کو بہت پسند کرتا تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کی چلو یوں ہی دیکھتے ہیں کہ انجلی نے میرے لیے کیسی لڑکی پسند کی ہے پھر جب سامکو میں انجلی کے بتائے ہوئے پارک میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی سندھا لڑکی ساڑھی پینے ہوئے کھڑی تھی اس نے بیک لیس بلاوز پینا ہوا تھا اس نے اپنے ایک ہاتھ میں کچھ چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک گھڑی باندھی ہوئی تھی پھر جیسے ہی اس لڑکی نے میری طرف مو کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ انجلی ہی تھی میں نے انجلی کو پہلے کبھی ساڑھی بلاوز پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ہم کبھی بھی اوفیس کے باہر نہیں ملے تھے اور انجلی ہمیشہ پینٹ اور سٹ اور کوٹ پہن کر یہ اوفیس میں آیا کرتی تھی پھر میں انجلی کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے جس لڑکی سے ملانے والی تھی وہ لڑکی کہاں ہے یہ بات سنکا انجلی نے تھوڑا مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا دیپک تم تو بڑے ہی بھولے ہو کیا اب تک تمہیں پتا نہیں چلا کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں جو تم سے پیار کرتی ہے انجلی کی یہ بات سنکا میں بہت خوش ہوا اور پھر میں نے انجلی سے کہا کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن تم سے کہنے سے ڈر رہا تھا میری یہ بات سنکر انجلی نے مجھے جوڑ سے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر کہنے لگی کہ اب بتاؤ تمہارا ڈر ختم ہوا یا نہیں انجلی کی اچانک سے ایسا کرنے کی وجہ سے میں ایک دم سے چونک گیا اور پھر سرمانے لگا مجھے سرماتے ہوئے دیکھ کر انجلی نے مجھ سے کہا کہ دیپک تم تو ایک دم لڑکوں کی طرح سرما رہے ہو تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ تم بہت ہی جیدہ خوبصورت ہو یہ بات سنکر انجلی نے مجھ سے کہا تو پھر تم نے آج تک مجھے پرپوز کیوں نہیں کیا پھر میں نے انجلی سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں تم میرے ساتھ دوستی بھی نہ توڑ دو تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا کہ تم بھی تو بہت ہنسم ہو بھلا میں تم سے دوستی کو توڑ دیتی یہ بات سنکر مجھے بہت اچھا لگا اور پھر اس کے بعد ہم دونوں نے کافی سمئے وہاں پر ساتھ میں بتایا اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے پھر اگلے دن کمپنی کے چھٹی تھی اور مجھے انجلی نے کول کیا اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ سوپنگ پر چلنے کے لیے بولا انجلی کی بات سنکر میں خوص ہو گیا کیونکہ میں تو چاہتا ہی یہ تھا کہ میں جادہ سے جادہ ٹائم انجلی کے ساتھ بتا سکوں اور اس لیے میں نے انجلی کے ساتھ سوپنگ پر جانے کے لیے ہاں کہہ دیا پھر میں انجلی کے ساتھ سوپنگ کرنے کے لیے چلا گیا مارکٹ میں پہنچ کر انجلی نے اپنے لیے کئی طرح کے کپڑے کھری دے اور کچھ میک اپ کا سامان اور بہت سارے رنگ برنگی چوڑیاں بھی کھری دی پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر کے لیے نکل گئے لیکن تب ہی اچانک سے بارس آ گئی اور میں اور انجلی پوری طرح سے بھیگ گئے مارکٹ سے آتے سمیں انجلی کا گھر جیادہ پاس میں پڑتا تھا اس لیے ہم جلدی سے انجلی کے گھر پر پہنچ گئے پھر انجلی نے جلدی سے مارکٹ سے لائے ہوا سارا سامان ایک طرف رکھ دیا اور پھر کمرے میں جا کر اپنے کپڑے بدل کر ایک پٹیالہ سلبار اور کرتی پہن لی اور پھر جب اس نے باہر آ کر دیکھا تو میں ایک طرف بیٹھا ہوا ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا تب ہی انجلی نے مجھے اپنا ایک گلابی رنگ کا ٹوبل دیا اور مجھ سے کہا کہ دیپک جلدی سے اپنے یہ گیلے کپڑے نکال کر اس ٹوبل کو اپنے اوپا لے پیٹ لو تب تک میں تمہارے لئے کچھ کپڑے لاتی ہوں پھر میں نے جلدی سے اپنے کپڑے نکال کر باتروم میں ڈال دیے اور پھر ٹوبل کو اپنے اوپا لے پیٹ لیا اس ٹوبل کو اپنے سری پا لے پیٹنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹوبل کسی بھی عام ٹوبل سے بہت بڑا تھا پھر جب انجلی کمرے سے باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کی یہ تمہارا ٹوبل ہے یا پھر کوئی رجائی ہے جرہ دیکھو تو یہ ٹوبل کتنا بڑا ہے یہ بات سن کر انجلی ہسنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ لڑکیوں کا ٹوبل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور پھر اس نے مجھے ایک لال رنگ کا پلاجو اور ایک کرتی دی پہننے کو پلاجو اور کرتی کو دیکھ کر میں نے انجلی سے کہا کہ یہ تو لڑکیوں والے کپڑے ہیں کوئی دوسرے کپڑے دو نہ مجھے پہننے کے لیے یہ سن کر انجلی نے کہا کہ میرے پاس تو سارے کپڑے لڑکیوں والے ہی ہیں تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ تم تو افیس میں پہنٹو سٹ پہننے کر جاتی ہو بھئی کپڑے دے دو مجھے یہ سن کر انجلی نے کہا کہ وہ تو میرے افیس کے کپڑے ہیں میں ان کپڑوں کو تمہیں نہیں دے سکتی اس لئے تمہیں اب انہی کپڑوں کو پہننے پڑے گا پھر میں نے انجلی سے کہا کہ میں لڑکیوں کے کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو دیپک یہاں پر ہم دونے کے لعبہ کوئی اور نہیں ہے اس لئے تم زیادہ چنتہ مت کرو اور ہاں تمہارے چہرے پر بال بھی نہیں ہے تم ان کپڑوں میں بہت اچھے لگو گے انجلی کے بار بار جدگنے پر آخر کار میں نے انجلی کی دی ہوئی کرتی پہن لی اور پھر اس کے بعد پلاجو بھی پہن لیا مجھے کرتی اور پلاجو میں دیکھ کر انجلی نے کہا بہت اچھے لگ رہی ہو دیپی کا انجلی کے موں سے دیپی کا نام سن کر میں سرما گیا پھر انجلی نے چائے بنائی اور ہم دونوں چائے پینے لگے پھر چائے پینے کے کچھ دیر بعد انجلی نے مارکٹ سے لایا ہوا سامان صحیح کر کے رکھا اور میں نے بھی انجلی کی مدد کی پھر کچھ دیر کے بعد انجلی کھانا بنانے لگی انجلی کو کھانا بناتے ہوئے دیکھ کر میں بھی اس کی مدد کرنے لگا یہ دیکھ کر انجلی نے مجھ سے پوچھا کہ دی پی کا تمہیں بھی کھانا بنانا آتا ہے کیا تو میں نے کہا ہاں مجھے کھانا بنانا آتا ہے یہ بات سن کر انجلی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہارے سسرار والے تم سے بہت خوص ہو جائیں گے انجلی کے مو سے یہ بات سن کر میں سرما گیا اور پھر کھانا بنانے کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے لگے پھر ایسے حسام ہو گئی اور تب تک بارس بھی بند ہو چکی تھی پھر میں نے انجلی سے کہا کہ اب میں چلتا ہوں تب ہی انجلی نے کہا کہ تمہارے کپڑے تو ابھی گیلے ہی پڑے ہوئے ہیں تم ابھی باہر کیسے جا سکتے ہو یہ سن کر میں نے انجلی سے کہا کہ تم میرے کپڑے دے دو میں گیلے کپڑے پہن کر ہی چلا جاؤں گا یہ بات سن کر انجلی نے کہا کہ گیلے کپڑے پہننے سے تمہارے طبیعت خراب ہو جائے گی پھر میں نے انجلی سے پوچھا تو پھر اب میں کیا پہن کر اپنے گھر جاؤں تب ہی انجلی اندر کمرے میں گئی اور پھر واپس آ کر اس نے میری آنکھوں میں کاجل لگا دیا اور پھر اس کے بعد میرے ہوتو پلیپسٹک لگا دی یہ دیکھ کر میں نے انجلی سے پوچھا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تو انجلی نے کہا کہ تمہیں تھوڑی دیر کے لئے لڑکی بنا رہی ہوں جس سے کی گھر جاتے سمجھ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے انجلی کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں لڑکیوں کے کپڑے پہن کر پبلک میں نہیں جا سکتا تب ہی انجلی نے کہا کہ تم چنتہ مت کرو میں بھی تمہارے ساتھ ہی تمہارے گھر تک چلوں گی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد انجلی نے میرے ہاتھوں میں ایک ایک درجن چوڑیاں پہنا دی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھ کر میں نے انجلی سے کہا کہ اب ان چوڑیوں کی کیا جرورت ہے تو انجلی نے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں دیکھ کر کوئی تم پرسک نہیں کرے گا کہ تم ایک لڑکے ہو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انجلی نے میرے ہاتھوں اور پیروں کے ناکھونوں پنیل پولیس لگا دی اور پھر میرے پیروں میں پائل پہنا کر مجھے اپنی لیڈی سینڈل پہنا دی لیڈی سینڈل دیکھ کر میں نے انجلی سے کہا کہ میں اپنے جوتے پہن کر ہی چلا جاؤں گا تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا کہ تم اب ایک لڑکی کے روپ میں ہو اس لیے یہ لڑکوں والے جوتے تم پر اچھے نہیں لگیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد انجلی نے میرے سر پر دپٹہ اڑھا دیا میرے بال چھوٹے تھے لیکن سر پر دپٹہ رکھنے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے بال چھوٹے ہیں پھر انجلی نے میرے گیلے کپڑوں کو ایک تھلے میں رکھ دیا اور میرے جوتے بھی اسی تھلے میں رکھ دیے اور پھر انجلی نے مجھے وہ دھیلہ دیتے ہوئے بولا کہ دیپی کا یہ دھیلہ پکڑو تب تک میں سکوٹی نکالتی ہوں تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ میں اپنا پرس اور اپنا موبائل کہاں رکھوں تب ہی انجلی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے یار دیپی کا میں تو بھول ہی گئی تھی کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں ان میں تو جے بھی نہیں ہے تم جرا رکو میں ابھی آتی ہوں اور اتنا کہہ کر انجلی اپنے کمرے میں گئی اور اپنا ایک لیڈیز پرس لے کر آئی اور میرے کندھے پر ٹانگ دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اب تم اپنا کوئی بھی سامان اس میں رکھ سکتی ہو پھر میں نے اپنا چھوٹا سا پرس اور اپنا موبائل انجلی کے دیے ہوئے لیڈیز پرس میں رکھ لیا اس لیڈیز پرس میں پہلے سے ہی انجلی کا کچھ میک اپ کا سامان اور لیڈیز رومال رکھا ہوا تھا پھر اس کے بعد انجلی نے سکوٹی نکالی اور اس کے بعد میں انجلی کے پیچھے ایک سائیڈ میں پیر کر کے بیٹھ گیا پھر انجلی نے سکوٹی چالو کر دی پھر میں نے انجلی سے کہا کہ مجھے ان عورتوں والے کپڑوں میں بہت سرما رہی ہے یہ سن کر انجلی نے کہا بس تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے اس کے بعد تم اپنے کمرے پر پہنچ کر اپنے لڑکوں والے کپڑے پہن لینا میں نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح باتے کرتے ہوئے ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ تب ہی راستے میں ایک لڑکی نے ہمیں رکنے کا عصارہ کیا اس لڑکی کو دیکھ کر انجلی نے سکوٹی کو روک دیا تب ہی وہ لڑکی کہنے لگی کہ ارے انجلی کیسی ہو تم آج کل تم دکھائی ہی نہیں دیتی یہ بات سن کر انجلی نے اس لڑکی سے کہا کہ یا نیہا کام سے فرصت ہی نہیں ملتی تو سنا کیا کر رہی ہے آج کل انجلی کی بات سن کر نیہا نے کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنا ایک بیوٹی پالر کھولا ہے تمہیں کبھی ٹائم ملے تو میرے پالر پر ملنے آ جانا یہ سن کر انجلی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں جرور آنگی پھر نیہا نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کون لڑکی ہے تب ہی انجلی نے کہا کہ یہ میری سہلی دیپی کا ہے پھر نیہا نے مجھ سے کہا ہائے دیپی کا کیسی ہو نیہا کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ ہم میں کیا بولوں کیونکہ میری آواز تو لڑکو جیسی بہت بھاری تھی تب ہی انجلی نے نیہا سے کہا ارے یا نیہا دیپی کا کے دانت میں درد ہے جس کی بجے سے اس کو بولنے میں تھوڑی پریسانی ہو رہی ہے یہ سن کر نیہا نے کہا چلو کوئی بات نہیں بیسے انجلی آج کل کی لڑکیاں اپنا دھیان برکل بھی نہیں رکھتی ہیں یہ سن کر انجلی نے نیہا سے پوچھا کیوں کیا ہوا تو نیہا نے کہا کہ دیکھو جرہ دیپی کا کے ہاتھوں پر کتنے لمبے وال ہیں اور اس کی آئی برو بھی کتنی موٹی ہیں تم دیپی کا کو بھی اپنے ساتھ ہی میرے پالر پر لے کر آنا پھر میں اس کی بیکسنگ بھی کر دوں گی اور اس کی آئی برو بھی بنا دوں گی یہ سن کر انجلی نے کہا ٹھیک ہے میں دیپی کا کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آ جاؤں گی اور پھر اس کے بعد نیہانی انجلی کو اور مجھے بائے بولا اور مہاں سے چلی گئی اور پھر انجلی نے بھی سکوٹی چالو کر دی اور ہم کچھ دیر کے بعد میرے گھر کے پاس پہنچ گئے پھر میں سکوٹی سے اتر گیا اور اپنے گھر کا درباجہ کھول دیا اس کے بعد میں نے انجلی کو اندر آنے کے لیے بولا تب ہی انجلی نے کہا کہ ابھی بہت دیر ہو گئی ہے میں پھر کبھی آؤں گی میں نے کہا ٹھیک ہے بعد میں ملتے ہیں اور پھر انجلی بھی مجھے بائے کہہ کر چلی گئی اور میں اپنے گھر کی اندر چلا گیا میں کافی تھک گیا تھا اس لیے میں تھوڑا آرام کرنے لگا لیکن تب ہی مجھے نیند آ گئی پھر اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں انجلی کے پہنائے ہوئے کپڑوں میں ہی سو گیا تھا پھر میں نے اچھی طرح سے نہا دھو کر اپنے لڑکو والے کپڑے پہنے اور ناستہ کرنے کے بعد میں اپنے آفیس کے لیے نکل گیا پھر جب انجلی بھی آفیس میں پہنچی تو اس نے بھی مجھ سے بس نورمل طرح سے ہی بات کی اور پھر سام کو جب میں گھر پر پہنچا تو میں ہاتھ مو دھو کر اپنے کپڑے بدلنے لگا تب ہی میری نجر انجلی کے کپڑوں پر پڑی جو اس نے مجھے پہنائے تھے ان کپڑوں کو دیکھ کر مجھے انجلی کے ساتھ بتائے ہوئے پل یاد آنے لگے اور پھر میں نے انجلی کو یاد کرتے ہوئے اس کے کپڑوں کو پہن لیا اور پھر انجلی کے دیے ہوئے پرس کو کھول کر اس میں سے کاجل نکال کر اپنی آنکھوں میں لگا لیا اور پھر اپنے ہوتو پلی پشٹک بھی لگا لی اس کے بعد میں نے انجلی کی دی ہوئی چوڑیاں اور پائل پہن لی پھر میں نے اپنے گلے میں دوپٹا بھی ڈال لیا انجلی کے کپڑوں کو پہن کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا پھر میں اپنے لیے کھانا بنانے لگا انجلی کے کپڑے پہن کر کھانا بنانے میں مجھے کافی آرام مل رہا تھا تب ہی میرے پھون پر انجلی کا کول آیا پھر میں انجلی سے بات کرنے لگا انجلی سے باتیں کرتے ہوئے اچانک میرے ہاتھوں کی چوڑیاں کھانا کٹھی اور انجلی نے میری چوڑیوں کی آواز سن لی میری چوڑیوں کی آواز سن کر انجلی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ چوڑیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے کیا کوئی لڑکی بھی تمہارے ساتھ میں ہے تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو گھر میں اکیلا ہوں یہ بات سنکر انجلی نے مجھ سے کہا تو پھر یہ چوڑیوں کی آواز کیسے آئی تو میں نے انجلی کو بتایا کہ وہ تمہاری چوڑیوں کی آواز ہے جو تم نے مجھے دی تھی یہ سنکر انجلی نے کہا کہ تم ان چوڑیوں کا کیا کر رہے ہو پھر میں نے انجلی سے کہا کہ مجھے تمہارے یاد آ رہی تھی اس لیے میں نے تمہارے دی ہوئی چوڑیاں پہن رکھی ہیں یہ سن کر انجلی نے کہا تو کیا تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو تب ہی میں نے کہا ہاں میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں یہ بات سن کر انجلی خوص ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی اچھا اگر یہ بات ہے تو چلو جو میں نے تمہیں پلاجو اور کورتی پہنائی تھی ان کپڑوں کو پھر سے پہنو اور مجھے بیوڈیو کول کر کے دکھاؤ جرا میں بھی تو دیکھوں کہ تم میرے کہنے سے پھر اسے لڑکیوں کے کپڑے پہنتے ہو یا نہیں تب ہی میں نے انجلی کا کول کاٹا اور پھر اسے بیوڈیو کول کرنے لگا پھر جب انجلی نے مجھے پلاجو اور کورتی پہنے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوص ہو گئی لیکن تب ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے بس ایک منٹ میں اپنے کپڑے نکال کر میرے کپڑے کیسے پہن لیے یہ بات سن کر میں نے انجلی سے کہا کہ میں نے تمہارے کول کرنے سے پہلے ہی تمہارے کپڑے پہن رکھے تھے یہ بات سن کر انجلی حیران رہ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہیں میرے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں تمہارے کپڑے کا پھی آرام دائک اور اچھے ہیں پھر انجلی نے مجھ سے کافی دیر تک باتے کی اور پھر باتے کرنے کے بعد کو پہنے ہوئے ہی سو گیا پھر جب اگلے دن میں افیس میں گیا تو انجلی نے مجھے ایک بیک دیا اور مجھ سے کہا کہ اس میں تمہارے لیے کچھ گفٹ ہے اور اسے صرف گھر پر جا کر ہی کھولنا میں نے کہا ٹھیک ہے پھر جب سام کو میں گھر پر پہنچا تو میں نے سب سے پہلے انجلی کے دیئے ہوئے بیک کو کھولا بیک کو کھولتے ہی میں نے دیکھا یہ اس میں ایک لال رنگ کی پٹیالہ سلبار اور سفید رنگ کی کرتی تھی اور ساتھ میں ایک لال رنگ کا دوپٹا اور لال رنگ کی چوڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی میں سبھی سامان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ تب ہی انجلی کا کھول آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا لگا میرا گفٹ تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ میں کوئی لڑکی تھوڑے ہی نہ ہوں جو تم نے مجھے لڑکیوں والا سامان گفٹ میں دیا ہے یہ سنکر انجلی نے مجھ سے کہا کہ کل بھی تو تم نے میرے کپڑے پہن رکھے تھے نہ تب ہی میں نے انجلی سے کہا کہ بہت تو مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے میں نے تمہارے کپڑے پہن لیے تھے یہ سنکر انجلی نے کہا تو کیا آج تمہیں میری یاد نہیں آ رہی میں نے کہا ہاں یاد تو آ رہی ہے تب ہی انجلی نے کہا تو پھر پہن لو میرے کپڑے اور پھر مجھے بیوڈیو کول کر کے دکھانا پھر میں نے کول کاٹ دیا اور نہ دھو کر انجلی کے دیئے ہوئے کپڑے بیگ سے نکالنے لگا تب ہی میں نے دیکھا کہ بیگ میں ایک لال رنگ کی بیرا اور ایک لال رنگ کی پہنٹی بھی رکھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر میں نے انجلی کو کول کیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں یہ بیرا پہنٹی نہیں پہن سکتا تب ہی انجلی نے مجھ سے کہا کہ تم میری بیرا اور پہنٹی کیوں نہیں پہن سکتے کیا تم مجھ سے پیان نہیں کرتے یہ بات سنکر میں نے آگے کچھ نہیں کہا اور کول کاٹ دیا اور پھر اس کے بعد میں نے براور پینٹی کو پہن لیا اور اس کے بعد میں نے انجلی کی سلوار اور کرتی بھی پہن لی اور پھر میں نے اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی اور اپنے ناکھونوں پانیل پولیس بھی لگا لی اور پھر اس کے بعد میں نے آنکھوں میں کاجل لگایا اور پھر اپنے ہوتوں پر لپیسٹک لگا لی پھر پوری طرح سے تیار ہو کر میں نے انجلی کو ویڈیو کول کیا مجھے سلوار سوٹ میں دیکھ کر انجلی بہت خوص ہوئی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ دیپک تم مجھے لڑکوں کے کپڑوں میں بہت اچھے لگتے ہو لیکن ابھی تمہیں ٹھیک سے کپڑے پہننا اور میک اپ کرنا نہیں آتا ہے یہ بات سن کر میں نے انجلی سے کہا کہ تم مجھے سکھا دینا انجلی نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے ہی کافی باتیں کرنے کے بعد انجلی نے کول کارڈ دیا اور پھر میں کھانا کھا کر سو گیا پھر ایسے ہی پورا سبتہ نکل گیا اور پھر جب ربیوار کا دن آیا تو انجلی نے مجھ سے کہا کہ دیپک چلو مارکٹ چلتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر انجلی اپنے سکوٹی لے آئی اس دن انجلی نے ایک جینس اور ٹی سٹ پہنی ہوئی تھی پھر میں انجلی کی سکوٹی پر بیٹھ گیا اس کے بعد انجلی نے سکوٹی چالو کی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انجلی نے سکوٹی روک دی اور پھر سکوٹی سے اتر کر اندر جانے لگی جب میں نے ٹھیک سے دیکھا تو وہ ایک بیوٹی پالر تھا پھر جب ہم دون اندر پہنچے تو بہاں پر انجلی کی سہلی نیہا تھی انجلی کو دیکھ کر نیہا کھوس ہو گئی اور پھر جب نیہا نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ سر آپ کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے تب ہی انجلی نے نیہا سے کہا کہ تم اس دن دیپکہ سے ملی تھی نا دیپکہ نام سنتے ہی نیہا نے اگدم سے کہا کہ آپ ساید دیپکہ کے بھائی ہیں آپ کا اور آپ کے بہن کا چہرہ کافی ملتا ہے نیہا کی بات سن کر انجلی نے اس سے کہا ارے یا نیہا یہ دیپکہ کے بھائی نہیں بلکہ یہ ہی دیپکہ ہیں یہ بات سن کر نیہا حیران رہ گئی اور پھر انجلی سے کہنے لگی کہ اچھا تو اس دن انہوں نے ہی لڑکوں کے کپڑے پہن رکھے تھے تو انجلی نے کہا ہاں اس دن انہوں نے ہی لڑکوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور تم نے کہا تھا نا کہ ان کو سندر لڑکی بننے کے لیے ویکسنگ کی ضرورت ہے تو پھر آج تم ان کی اچھی طرح سے ویکسنگ کر دو اور میک اپ کر کے ایک سندر لڑکی بنا دو یہ سن کر نیہا نیکار ٹھیک ہے اور پھر نیہا میری ویکسنگ کرنے لگی میں انجلی سے منع کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا اس لئے میں نے انجلی سے منع نہیں کیا اور چپ چاپ اس کی بات مانتا رہا اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی نیہا نے میری بیکسنگ کر کے میرے سریر سے سارے بال ہٹا دیئے اور پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے برا پینٹی دی پہننے کو جس کو میں نے دوسرے کمرے میں جا کر پہن لیا پھر اس کے بعد نیہا نے میری برا میں کچھ رمال ڈال دیئے اور پھر مجھے ایک پھل باجو کا بلاوس پہنایا جس کا پیچھے کا کلہ بہت ہی گہرا تھا اور اس کے پیچھے دوریاں بندھی ہوئی تھی پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے پیٹی کوٹ پہنایا اور پھر مجھے ایک سندہ سی ساڑھی پہنا دی پھر اس کے بعد نیہا نے مجھے کرسی پر بیٹھایا اور میری آئیبرو کو اچھی طرح سے سیٹ کر دیا پھر اس کے بعد نیہا نے میرا میک اپ کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے نیہا نے میرے چہرے پر پرائمر لگایا اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد نیہا نے میرے چہرے پر فانڈیشن لگایا اور پھر پاودر اور اس کے بعد میری آنکھوں میں کاجل آئی لائنر اور آئی سیڈو لگایا اور پھر میرے ہوتو پر لپسٹک لگا دی اس کے بعد میرے ماتھے پر ایک بندی لگائی اور پھر میرے ہاتھوں میں دو دو درزن چوڑیاں پہنائی اور پھر میرے ہاتھوں اور پیروں کے خونوں پانیل پولیس لگائی اور پھر میرے پیروں میں پائل پہنائی اور پھر اس کے بعد نیہا نے میرے سر پر ایک لمبے بالوں کی بگ لگا دی اور اس کو اچھے طرح سے سیٹ کر دیا اور پھر نیہا نے میرے کانوں میں کلپ بالے جھمکے اور ناک میں ایک کلپ بالی نوز رنگ بھی پہنا دی پھر اس کے بعد جب میں نے خود کو سیسے میں دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک خوبصورت لڑکی بن چکا تھا پھر اس کے بعد انجلی مجھے سکورٹی پر بیٹھا کر سوپنگ کرنے لے گئی مجھے ساڑی بلاوس پہن کر بہت سرما رہی تھی اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تب ہی انجلی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سارے کپڑے اور سامان میری ہی پسند کے خریدنے لگی پھر کافی سارا سامان خریدنے کے بعد انجلی مجھے اپنے کمرے پر لے گئی پھر انجلی کے کمرے پر پہنچ کر انجلی نے مجھ سے کہا کہ اب سے تم اسی طرح سے سرج سنور کر رہنا یہ بات سن کر میں نے انجلی سے کہا کہ مجھے میک اپ کرنا اور سارے پہنا نہیں آتا ہے تب ہی انجلی نے کہا کہ میں تمہیں سب سکھا دوں گی کیونکہ ہم جلدی ہی سادی کرنے والے ہیں یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا لیکن تب ہی میں نے انجلی سے پوچھا کہ کیا سادی کے بعد تم مجھے ہمیسے کے لئے لڑکی بنا دوگی یہ بات سن کر انجلی نے مجھ سے کہا کہ تم چنتہ مت کرو مجھے دیپکا جیسی سہلی اور دیپک جیسا پتی دونوں کی ہی بہت جرورت ہے اس لئے تم آفیس میں لڑکوں کی طرح رہنا اور گھر میں میری سہلی بن کر رہنا انجلی کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا اور پھر جلدی ہی میں نے اور انجلی نے سادی کر لی اور پھر سادی کے بعد میں آفیس میں تو لڑکا بن کر ہی رہتا تھا لیکن گھر میں میں انجلی کی سہلی بن کر رہنے لگا تھا میری سادی کو اب بہت سمیں ہو چکا ہے اور اب لڑکوں کے کپڑے پہن پہن کر مجھے لڑکوں کے کپڑے پہننے کی عادت ہو چکی ہے اور اب میں آفیس کے علاوہ کبھی بھی لڑکوں والے کپڑے نہیں پہنتا ہوں اور ہمیشہ گھر میں بھی اور باہر بھی صرف لڑکوں کے کپڑے ہی پہنتا ہوں انجلی نے میرے دونوں کانوں میں بھی چھید کرا دیئے ہیں جن میں میں آفیس جاتے سمیں لڑکوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بالیاں پہنتا ہوں اور گھر آنے کے بعد بڑے بڑے جھمکے پہنتا ہوں اور انجلی نے اب میرے بال کٹانے کے لئے بھی منع کر دیا ہے جس کی بجے سے میرے بال بہت لمبے ہو چکے ہیں سچ کہوں تو مجھے ایک ہی جیبن میں آدمی اور عورت دونوں کے روپ میں جندگی جنے کو مل رہی ہے جو کی بہت ہی کم لوگوں کو ملتی ہے اور اور انجلی بھی مجھے دونوں ہی روپوں میں بہت پیار کرتی ہے اور اب ہم دونوں بہت خوص ہیں